موسیقی سات اکٹوبر دو ہزار دیس کو حماس نے اسرائیل پر بہت بڑا حملہ کیا تھا اور اس حملے کے بعد اسرائیلی سینہ حماس کو مٹانے کے لیے گازہ میں گھس گئی تھی لیکن لیپنان کا ہجبولہ اور یمن کا ہوتی اس کی سب سے بڑی ڈھان بن کر میدان میں اترے ہیں ہوتی تو لال ساغر میں لگاتار اسرائیلی جہازوں اور امریکی یدھپوتوں پر حملے کر رہا ہے بھوتی نے اعلان کر دیا تھا کہ جب تک اسرائیل گازہ میں یدھ نہیں روکتا تب تک وہ اسرائیل پر حملہ کرتے رہیں گے بھوتی کے حملوں کی وجہ سے لال ساغر میں سمدری ٹریفک پوری طرح سے ٹھپ ہو گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آئی ڈی ایف تینوں مورچوں پر جنگ لڑ رہی ہے حالانکہ ہماس کا رکشہ کا وچ بن کر آئے ہجبولہ کو بھی نہیں پتا تھا کہ آئی ڈی ایف اس کا کال بن جائے گی اور ایک ایک کر کے ہجبولہ کے کمانڈروں کے وکٹ گرنے لگیں گے آپ کو بتا دے کہ 27 ستمبر 2024 کی رات کو آئی ڈی ایف نے لیپنان کی رازدھانی بیروت پر قریب 80 ٹنگ کے بم گرائے جس میں ہجبولہ کے پرموک حسن نصراللہ اور کئی بڑے کمانڈروں کی موت ہو گئی نصراللہ کی موت سے پورے لیپنان میں بدحواسی فیلی ہوئی ہے اور ہجبولہ کے لڑا کے خائل شیر کی طرح پی ایم نتن یاہو کے خون کے پیاسے بن گئے ہیں لیکن اس سب کے بیچ ہوتی نے نتن یاہو کو مارنے کی کوشش کی ہے دراصل ہوتی نے اسرائیل کے بن گیرون ائرپورٹ پر فلسطین ٹو بیلیسٹک مسائل داگی اور یہ مسائل ایسے وقت پر فائر کی گئی جب نتن یاہو امریکہ سے یون کو سمبودھت کر کے واپس لوٹے تھے وہیں اس حملے کو لے کر ہوتی کے پروکتہ بریگیڈیا جنرل یایا ساری کا کہنا ہے کہ ہوتی کے لڑاکوں نے بیلیسٹک مسائل فلسطین ٹو سے یہ حملہ کیا اس حملے سے ایک دن پہلے 28 ستمبر کو ہوتی نے تیلا ویو پر اسی مسائل اور ایشکلون میں ایک پرامکس سین نے ٹارگٹ پر یافا ڈرون سے حملہ کیا تھا انتصار لمغلومیت الشعب الفلسطینی وردن على جرائم العدو والصحیونی في غزت و لبنان اطلقت القوات الصاروخية في القوات المسلحة اليمنیہ عملية استهداف لمطار یافا المسمى اسرائیلی من غوریون وذلك اثناء وصول المجرم بن يامین نتنياهو وقد نفیدت العملیہ بصاروخ بالسطین نوع فلسطین اثنین ان القوات المسلحة اليمنیہ ومعها كل شرفاء واحرار الامة مستمرة في الرد على جرائم العدو الاسرائیلی ولن تتردد في رفع مستوى التصعید استجابة لمتطلبات المرحلة ومشاركة في الدفاع عن غزت و عن لبنان وإن هذه العملیات لن تتوقف إلا بعد وقف العدوان على غزة وكذلك على لبنان حوتی کا کہنا ہے کہ وہ گازا اور لبنان کی سرکشا میں اسرائیلی اپرادو کا جواب دیتا رہے گا حوتی کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسرائیل جب تک اس کی مانگیں نہیں مانتا تب تک وہ یود کا دائرہ بڑھانے سے ہچکے گا نہیں حوتی نے کھلے طور پر یہ بھی کہا ہے کہ IDF جب تک گازا اور لبنان پر حملے بند نہیں کرتی تب تک وہ اسرائیل پر حملہ کرتا رہے گا انتصال لمظلومیت الشعب الفلسطینی وردًا على جرائم العدو الصهیونی في غزة ولبنان اطلقت القوات الصاروخیة في القوات المسلحة اليمنیہ عملیت استهداف لمطار یافا المسمی اسرائیلی من قوریون وذلک اثناء وصول المجرم بنيامین نتنياهو وقد نفذت العملیه بصاروخ بالسطین نوع فلسطین 2 ان القوات المسلحة اليمنیہ ومعاها کل شرفائی و احرار الامة مستمرة في الرد على جرائم العدو الاسرائیلی ولن تتردد في رفع مستوى التصعید استجابة لمتطلبات المرحلہ ومشارکة في الدفاع عن غزة وعن لبنان وَإِنَّ هَذِهِ الْعَمَلِيَاتِ لَن تَتَوَقَّفَ إِلَّا بَعْدِ وَقْفِ الْعُدْوَانِ عَلَى غَزَّةِ وَكَذَلِكَ عَلَى لُبْنَانِ ہوتی مسائل اٹیک پر اسرائیلی میڈیا نے کہا کہ شکروار کو بیروت میں آئی ڈی اف حملوں میں مارے گئے ہجگولا نیتا حسن نصر اللہ کی حتیہ کے جواب میں ایران سمرتھت ہوتی نے قسم کھائی تھی کی پرتیرود کو توڑا نہیں جائے گا اور اس کے ترند بعد مسائل داگ دی گئی آئی ڈی اف نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ شنیوار شام یمن سے مدھے اسرائیل میں لانچ کی گئی سطح سے سطح پر وار کرنے والی بیلیسٹک مسائل کو ہوای سرکشہ بلو نے دیش کی سیماوں سے باہر ہی مار گرائیا حالکہ مسائل سے کوئی سیدھا نقصان نہیں ہوا لیکن سترہ ورشی لڑکی معمولی روپ سے گھائل ہو گئی جب سائرن بجنے کے دوران جلدماجی میں آ رہی کار نے گلتی سے اسے ٹک کر مار دی آپ کو بتا دی کہ نصر اللہ کی حتیہ کے بعد یہ اسرائیل نے لیبنان پر حملے بند نہیں کیے ہیں بلکہ 28 ستمبر 2024 کی رات کو بھی آئی ڈی اپ نے بیروت کے دکشن اپنگریے علاقے میں کئی ہوای حملے کیے ہیں وہیں نصر اللہ کو لے کر آئی ڈی اپ کے ریڈیو کا کہنا ہے کہ F-35 لڑاکو جیٹس نے ہجبولہ کو مارنے کے لیے بنکر روڈھی بم داگے تھے جس میں نصر اللہ کی امرتی ہوئی وہیں دوسری طرف ہوتی کو روکنے کے لیے امریکہ اور بریٹین نے یمن میں ہوتی کے ٹھکانوں پر کئی ہوای حملے کیے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہوتی ٹس سے مس نہیں ہوا ہے موسیقی موسیقی